اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو جامون کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور دوستو جامون خوشک ہوتا ہے اور یہ کسی بھی چیز کو گالنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمارے پیٹ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز چلی جاتی ہے جو کہ اندر جا کر حضم نہیں ہوتی تو دوستو جامون میں ایسے ویٹامین سپائے جاتے ہیں جو کہ کوئی بھی چیز ہو یہ اس کو گلا کر حضم کر دیتا ہے جو کہ کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر کھانے کے ساتھ کوئی بال بھی چلا جاتا ہے جو کہ اندر جا کر نہیں گلتا تو دوستو جامون میں ایسے ویٹامین سپائے جاتے ہیں جو کہ اس بال کو بھی گلا دیتے ہیں تو دوستو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے دوستو جامون کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو استعمال میں نہیں لیا جاتا جامون کا پھل ہو جامون کی چھال ہو جامون کے پتے ہو اور جامون کے بیج ہو دوستو ان سب چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف بیماریوں کے لئے اس میں دافعہ کینسر دافعہ بابا دوستو جامون کا جو درخت ہوتا ہے وہ ایک سو فٹ تک اوپر جا سکتا ہے جامون کا درخت بہت ہی تیزی سے بڑھتا ہے وہ سو سال تک ہوتی ہے یہ سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے دوستو جامون کے درخت کے اوپر لائٹ گلابی کلر کے پھول پیدا ہوتے ہیں جس سے کہ شہد کی مکھیاں انیکٹر حاصل کرتی ہیں جس سے بہترین شہد حاصل ہوتا ہے دوستو مونسون کے موسم میں جامون کا جو پھل لگتا ہے اور مونسون میں ہی پک جاتا ہے جامون کا پھل مقتصر سے ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے دوستو جامون کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو خوشک کر کے ان کا صفوف بنا لیا جاتا ہے اور پھل سے سرکہ جیلی جوس اچار مشروبات بغیرہ بنائے جاتے ہیں جامون دوستو خوشک پھل ہے یہ کھٹا مٹھا اور مو میں خوشکی پیدا کرتا ہے جامون کا سرکہ پیٹ کی درد بدحضمی بھوک کی کمی اور جگر کے امراض میں بہت ہی فائدہ دیتا ہے جامون دوستو شگر کے لیول کو کم کرتا ہے جامون گلوکوس کی مقدار کو بڑھنے سے روکتا ہے اس کے لیے تازہ جامون لیں یا اس کا خوشک صفوف دن میں دو بار استعمال کریں دوستو آم اور جامون کا آنکھ مچولی کا سین ہے آم کے آنے کے کچھ دیر بعد جامون بھی آ جاتا ہے جامون میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے اس لیے بچے بھوڑے مرد خواتین سب کو جامون کا استعمال کرنا چاہیے دوستو شگر کے مریض اگر آم کا استعمال کر لیں تو ان کو چاہیے اس کے بعد وہ جامون کا استعمال کریں جامون شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور آم کی حدد بھی ختم ہو جاتی ہے اور جن مریضوں کا میدہ کمزور ہو ان کو چاہیے کہ صبح ناشتے میں ایک پاؤں یا اس سے تھوڑا کم جامون کا استعمال کریں ان کا میدہ مضبوط ہوگا اور جو وہ غزہ استعمال کرتے ہیں ان کو حضم کرنے میں مدد ملے گی اگر آپ کو لو لگ گئی ہے تو جامون کے استعمال سے لو کا خاتمہ ہو جاتا ہے جامون خونی بواسیر میں اکسیر کا کام کرتے ہیں اور جب جامون کا سیزن آئے تو اگر آپ اس کا روزانہ استعمال کریں تو یقینی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا بواسیر کا درد بھی کم ہوتا ہے اور بیماری میں بھی آرام ملتا ہے بواسیر کا خون کم کرنے کے لیے بیس گرام جامون کے پتے اور ایک پاؤ دودھ میں گرم کر کے چھان کر پلانا مفید ثابت ہوتا ہے کورس ٹوئل اور دیگر پیٹ کے امراض کے لیے بھی جامون کا سلکہ مفید ثابت ہوتا ہے دوستو جامون مردوں کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے کیونکہ یہ مردانہ مادے کو گاڑا کرتا ہے پشاب کی جلن میں بھی جامون بہت ہی زیادہ مفید ہے جامون کی گھٹھلیوں کو خوشک کر کے اگر آپ ان کا صفوف بنا لیں تو صبح ناشتے میں استعمال کریں اور شام کو اگر اس کا استعمال کریں بدخوابی اور جریان کا مرض جاتا رہے گا خواتین میں کسرت حیث کیوں کنٹرول کرنے کے لیے جامون کے پتے سائے میں خوشک کر کے صفوف بنا لیں اور روزانہ صبح نہار مو ایک چمچ چائے والا تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے پھوڑے پھنسی کے لیے جامون بہت ہی مفید ہیں اگر آپ کی سکین کے اوپر پیمپس نکل آئے ہیں دانے بن گئے ہیں تو اس کے لیے بھی جامون بہت ہی زیادہ مفید ہیں اور چہرے کے داگ دبے اور چھائیاں جامون سے یا جامون کے شربت کے مسلسل استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں اور دوستو جامون آپ جب بھی استعمال کریں اس کو مقدار میں استعمال کریں اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے تو دوستو جامون جب بھی استعمال کریں آپ اس کو پانی میں کم سے کم دس سے پندرہ منٹ پانی میں بھگو کے رکھیں اس کے بعد اس کا استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر کیڑے بھی ہوتے ہیں تو جو پانی میں آپ اس کو ڈپ رکھیں گے تو اس کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں پھر آپ جامون کا استعمال کریں اگر آپ جامون کو نمک لگا کر استعمال کریں گے تو اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے